موسیقی السلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیرگت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے تو آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں میری ایک اور فلائٹ سے تو یہاں پہ ہم جا رہے ہیں جدہ یہ میرا لازٹ لیور تھا جدہ میں تو میں نے سوچا کہ میں اسے کیپچر کروں لازٹ جدہ کے لیور کے لیور کو اس کے بعد ہی فلائٹ ہے بٹ یہ جدہ میں میرا لازٹ لیور تھا اور یہ ہم جا رہے ہیں ہاجیس کو لے کے میرے آگے آگے چل رہے تھے تو سوچا راستے میں یہ رحمت شیری ائرپورٹ پہ تو کچھ لے لیا یہاں سے بٹ تھا نہیں کچھ ان کے پاس مارننگ کا ٹائم تھا تو پندرہ منٹ لگنے تھے تو اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں پندرہ منٹ تک یہاں پہ ویڈ کر سکتوں تو بس پھر میں آگے کی طرف مووک کر لیا اور اور پھر میں آپ کو اس فلائٹ اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ہم لوگ کیسے آپریشن جاتے ہیں ہمارا ائرپورٹ جدہ میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہمارا ائرپورٹ نہیں ہوتا کیونکہ جدہ اس مین ہب تو وہاں پہ جو بھی ہے ہمارا ایک سیپریٹ آپریشن بناوا ہے بہت بڑا ہے ہیوج ہے اور جتنے بھی ڈیفرنٹ وہاں کی ائرلائن ہے تو سب وہاں پہ وہیں سے ہم لوگ ایمیگریشن کرتے ہیں ہمارا وہیں سے ایمیگریشن ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے ہماری بریفنگ وومز ہیں وہاں پہ تو ہمارا ائرپورٹ سے بلکل ڈیفرنٹ مطلب پانچ منٹ ہی دور کی ڈرائیف پر ہمارا ایک ڈیفرنٹ آپریشن بناوا ہے تو ہم وہاں تک کیسے جاتے ہیں اور ہمارا کمپاؤنڈ کیسا لگتا ہے بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے اور بہت ہی پیارا کمپاؤنڈ ہے یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی بس ہی اب ہم جیٹ پے سے جا رہے ہیں جہاز کے اندر اور اس کے بعد ایک لاس جو میری ریاد کی پیرنگ ہے وہ بھی میں آپوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہمارا ریاد میں کیسے ہوتل میں سٹے ہوتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپوں کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی بس یہ آنکھوں میں دھوپ لگ رہی ہے جیٹ پے میں جا رہی ہوں میں فلائٹ ہو گئی تھی پھر فلائٹ کے بعد یہ ہمارا جو ہے ہمیں جو کمپاؤنڈ ملتا ہے ہمارا وہاں پہ اپارٹمنٹ ہے اور سارا کرو اندر جا کے اپنے اپنے روم میں آرام کر رہا ہے تو میں نے سوچا چلیں تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں اور باہر نکل کے چھوٹے سی ویڈیو بناتے ہیں یہ بس میرے اپارٹمنٹ کے باہر کی جگہ تھی تو میں نے کہا یہیں پہ بنا لیتی ہوں بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے بہت ہی بڑا ایک کمپاؤنڈ کے اندر سعودیہ کے کمپاؤنڈ کے اندر ہمارا کرو کا الگ سے کمپاؤنڈ ہے وہ بھی بہت بڑا ہے تو اتنا زیادہ تو میں کر نہیں سکتی تھی یہ بس ہمارے اپارٹمنٹ کے نیچے کی جگہ آپ یہ دیکھیں یہ کتنی زیادہ بڑی ہے اور کتنا پیارہ بنا ہوئے ساف سترا اور یہاں پہ یہ بسز جو ہوتی ہیں یہ کرو کو ہمیشہ پکنڈ ڈروپ کے لیے پکنڈ ڈروپ نہ بھی ہو کرو کو جیسے مینی مارٹ جانا ہے کمپاؤنڈ کے اندر بھی کہیں جانا ہے تو اس کے لیے بھی یہ گاڑی آویلیبل ہوتی ہے اور یہ میں میررے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے تو بس یہ گاڑیاں ہر ٹائم آویلیبل ہوتی ہیں باہر کہیں جانا ہوتا ہے آپریشنز جانا ہوتا ہے ایرپورٹ جانا ہوتا ہے کہیں بھی جانا ہوتا ہے گاڑیاں آویلیبل ہوتی ہیں اور ابھی نیکس ڈے ہو گیا تھا تو فلائٹ کے لیے ہم جا رہے ہیں جدہ سے ہی میں نے فلائٹ کرنی تھی ایک تو بس اس کے لیے ہم جا رہے ہیں فلائٹ پر اور یہ میں نے اپنی میموری کے لیے چھوٹے چھوٹے سی کلیب بنا لی ہے کہ کبھی ایسے تو انشاءاللہ بندہ جاتا ہے یہ رہ گا عمرے کے لیے لیکن پھر بھی آپ کی ایک لگی تھا یہ آپ ایرلائن میں تھے اور اس طرح سے اور ملیات دے چاہتے تھے تو اس کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی اپنے لیے ویڈیوز اس طرح سے بنا کے رکھیں تھے اور پیاری پیاری بہت اچھا سا آپ ستر ہے no doubt سعودیہ لائف قولیٹی لائف بہت اچھی ہے بندہ اگر فیملی کے ساتھ رہے تو بہت enjoy کرتا ہے اور یہاں پہ ہم آپریشن کے اندر آ گئے ہیں ہم ویٹ کر رہے تھے اپنے بریفنگ کا کہ یہ بریفنگ کب ہوگی سٹارٹ کیونکہ ہم ٹائم سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے اور یہاں پہ دوسرا کرو بھی بیٹھا ہوئے ڈیفرنٹ فلائٹس کا کرو یہاں پہ بیٹھا ہوئے اور یہ ہمارا آپریشن بہت بڑا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے سی کلپ بنا رہی تھی میں تو جہاز کے اندر ہم لوگ آ گئے ہیں اور اب ہم یہاں سے جائیں گے another destination انشاءاللہ پھر پہنچیں گے صبح پیسنجر ابھی تک نہیں آئے تو میں نے کہا چلیں ایک ویڈیو ہی بنا لیتی ہوں جہاز کے اندر اور یہ ہوں میں ہے گے ڈیو میں ملتاستان انجھے پیسنجر بورڈیگ کی آناؤنسمنٹ ہو گئے بری سٹل پیسنجر نہیں آئے کیونکہ پیسنجر جیسے ہی آتے ہیں تو کرو بھی آناؤنس کر دیتا ہے جو دور پہ ریسی بڈ کر رہا گی گلکم کر رہا ہوتا ہے پیسنجر کو تو ویسے تو اب موبائل بلکل بھی آلاؤ نہیں ہے لیکن سپروائزر جو کہ اسی ٹائم گیا تھا تو میں نے جلدی سے موبائل نکال کے میں نے کہا چلو تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں فلائٹ کر کے واپس آنے کے بعد مجھے تھوڑا سا آفس میں کچھ کام تھا تو میں نے ایسے ہی اب آیا پینا اور آفس کے لیے نکل گئی پھر وہاں سے بس چھوٹا سا کام تھا کچھ چیزیں سبمٹ کروانی تھی وہ کروا کے تو بس یہ میں گاڑی کا ویٹ کر رہی ہوں اور پھر گاڑی میں بیٹھ کے واپس میں اپنے اپنے اپاٹمنٹ میں اپاٹمنٹ کے لیے جا رہی ہوں تو بس تو آج ایک اور فلائٹ تھی اس کے لیے ہم لوگ نکل گئے ہیں آپریشن کی طرف یہ ہمارے آپریشن کا راستہ ہے تو تھوڑی دیرے میں ہم لوگ آلماس آلماسٹ فائیف تو ٹین ملٹس کا راستہ ہے بس تو ہم پہنچائیں گے اور یہ سامنے ہمارا آپریشن جہاں پہ ائرپورٹ سے یہ پانچ منٹ کی ڈرائیف پر ہے اور یہاں سے ہمارا ایمیگریشن ہمارا چیک ان جتنے بھی گروہ ہے وہ سب یہیں سے ہوکے جہاز کی طرف موون ہوتا ہے لیکن ہمارا ائرپورٹ سے کوئی لنک نہیں ہے تو ہم نے پہنچ گئے ہیں اور یہ اندر سے تو میں پہلے اس ویڈیو میں ہی سٹارٹنگ میں دکھا چکی ہوں باہر کا یہ اس طرح سے ہمارا میں دکھا چک پہتے ہیں تو 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 فلائٹ سے پہلے ٹی اور کافی تو بلکل مست ہے تو بس وہ ہی لینے کے لیے اور تھوڑا سا سینوچ بغیرہ کچھ کھانے کے لیے میں اور میری فرنگز آگئے تھے ہم لوگ کیفیٹیریہ میں تو تھوڑا بھی ہے ٹائم تو ہم لوگوں نے آرڈر کر لیا تھا تاکہ تھوڑا سا جو ہے آپ کا مائن فریش ہو جائے صبح صبح کی ارلی مارننگ کی فلائٹ میں ویسے ہی اور یہ ہمارا جو ہے چیسے پیسنجرز نیچے ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ فلائٹ پہ کام کر 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 کے جب تک جاتے ہیں تو یہ ہمارا چھوٹا سا ریسٹ ایریا ہے یہ اوپر بنگ ہوتا ہے اس طرح سے اور سب کرو کا پرسنل بیڈ اور یہ اس طرح سے پورا بنگ ہے ہم لوگ جاتے ہیں اور یہاں پہ جو بھی ہمارا جتنا بھی ریسٹ پیریڈ ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ آرام سے لیٹ کے یہ کرٹن ڈراؤ کر رہی ہے آرام سے لیٹ کے پرسنلی جو بھی آپ چل کرتے ہیں آرام کرتے ہیں اوپر تو اس طرح سے میرا ہوگیا تھا ریسٹ کمپلیٹ تو میں جا رہی ہوں واپس نیچے اور یہ پیلوز اور بلینکٹ سب آبیلیبل ہوتا ہے اور یہ اس کی سٹریرز اس طرح سے بنی ہویا تو بس میں جاری تھی نیچے واپس اور فلائٹ ختم ہونے کے بعد میں کچھ کھانے کے لیے لینے آئی کھانے اور پانی وغیرہ مارک میں ہم کمپاؤن سے جب بھی باہر جاتے ہیں تو ہم اس طرح سے چیک ان ان چیک آؤٹ کرتے ہیں تو یہ بس جاتے ہوئے اور آتے ہوئے کا چیک ان ان چیک آؤٹ جو کہ ہمیں مست کرنا ہوتا ہے تو بس وہ کر لیا تھا اور یہ میرا لاسٹ لیور آخری دن تھا جو میں واپس جا رہی ہوں اب کراچی تو بس لاسٹ لیور لاسٹ فائی جتہ سے آویسلی یہ جتہ کمپاؤن میں بہت مس کروں گی ابھی پھر جانا ایک دفعہ اور but still یہ as a flight attendant operate کرتے ہوئے یہ میری لاسٹ فائی تھی تو آج کا ولوگ ہم یہی پہ end کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں اینا در ویڈیو اور ولوگ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ